السلام علیکم میرے بینے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبردست قسم کی کڑائی میں بنا رہی ہوں یہ یہ لکڑیوں پر بنا رہی ہوں یہ لیاز دمبک کڑائی کی سپیشل ریسپی ہے جو میں شیئر کرنے لگی ہوں یہ لیکن حلیفل رہی ہے یہ لیکن آپ کے لئے زبردست قسم کی زبردست قسم جگرائی ہے ہم لیاز دمبک کڑائی کی لئے نکل رہے ہیں اب میں صاری ریسپی دیں لگی ہوں اچھا یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا میٹ کٹنگ کروا سکتے ہیں ہمیں گول بوٹی کا میٹ کٹنگ کروا رہے ہیں اپنی مرضی کا اب یہ کڑائی لے لیا ہے اس میں یہ میٹ ڈال دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ لسن والا پانی ہے تقریباً ڈیر گلاس یہ ڈالا ہے اور اس کو پینتالیس منٹ کے لیے کور کر کے اس کو گلنے کے لیے نمک ڈال پر رکھتی ہے یہ ڈچی کی لکڑیوں پہ بنتی ہے دہائی دیسٹلیو کڑائی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گھر پہ آپ کو بہت مزا آئے گا اب پنتالیس منٹ ہو چکی ہے اب اس میں ادرک دو چمچ جو موٹا موٹا کوٹ کے ڈالا گیا ہے اور سبس مرچ ڈالی گئی ہے اس کو اب اچھی طرح مکس کالیں کیونکہ پانی ہشک ہو چکا ہے اس وقت گھی بھی اس کے اندرڈال دیا جو ایک کپ کے قریب اگر آپ چاہیں تو آپ آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں اب جی یہ ٹیماتر ڈالے ہیں تقریباً پانچ پڑے ٹیماتر چھلکوں کے ساتھ ڈالے ہیں اس کو مکس کر کے کور کر کے رکھتیں گے تھوڑا سا پانی ڈال ہے تقریباً ڈے گلاس کے قریب اس کو کور کر رکھتیں گے تقریباً پچیس منٹ ہے اب یہ دیکھیں اس کنڈیشن پہ یہ آگئے ہیں جو ٹیماتر ہے وہ تقریباً نرم ہو چکی ہیں اور چیز کنڈ دہیں گے کتیباً ایک کپ کے طریقے اس کی اچھی طرح آپ بنائے گے اس کے اوپر آپ کو سبز مچ کالیں گے کہ نہیں کالی مچ کالیں گے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی کوئلوں پہ کڑائی تیار ہوئی ہے اور میں نے آپ کو ریسپی دے دی ہے پکنا ہی سپیشل ہے آپ بھی بھرتے بنائیں اور انجوائے کریں کالیں گے آپ نے آپ کو کھوڑا سا میں نے سوچا میں بنائی خودی کال رہی ہے ہواپ ہی کوئی سکھا رہی ہے اس کو دی دور آج میں بنانا ہو گا ہوا گئے دار میں کچھ میں پھر دار میں ہوا گیا ہوا گیا اٹھا لو کتنی کیسے دالوں کالی میں سٹا لیا گی میں نے دیکھو میں دور کھونے گے اور یہ بلکل دال دیں دیکھیں اب اس کی فائنل لک ہے زبردست گیر سے سارا چھوڑ دیا ہے بہت بھی تیزتی ہے اس کی شکل ہی بہت اچھی لگ رہی ہے یہ اب ڈان لگی کیا دے دیمارا ہے لگا اس کو ہم کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اب اس کے سارے نان بہت سپیچل لگے گا جی ویبرز یہ دیکھیں ہماری کھاری ڈان لیں میں نے آپ کو سارا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے تو زبردست ہے اب آپ کی کھڑائی کو انجوائے کرنے لگے آئی وہ آپ کو آج کی جو میری ریسپی ضرور بساند آئی ہوگی پکٹہ ہی سپیشل ہے ضرور اس کو ٹرائے کریں اور آپ کے لئے یہ ایک انتہیل پھول بھی رہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ